عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نخمدہو رسولی علی رسول کریم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا علیکہ واصحابیکہ وازواجیکہ وازواجیکہ وزوریاتیکہ و اطرتیکہ اجمعین برحمتیکہ یا رحم الرحیم انتہائی باجو پر احترام حاضرین و ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین ام افرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم الشان اور بہت ہی بابرکت اور انتہائی رحمتوں بھرا برکتوں سے منور معمور مغفرتوں کی اور بخششوں کی بہاریں لیے ہوئے اپنے دامن میں اور جہاندون سے آدادی کا پروانہ لے کر یہ ماہ مبارک ہمارے سامنے موجود ہے جلوہ گر ہے اور ہم سب اس سے مصطفید ہو رہے ہیں مصطفید ہو رہے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے جو چند آیاں مزید باقی رہے گئے ہیں اس میں بھی ہمیں اپنی بارگاہ میں خوب خوب عقیدتوں اور محبتوں بھرے سجدے پیش کرنے کی سعادتیں نصیب فرمائے اور ہمیں تمام پر سعادتوں کا حامل بنائے اس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک لمحہ ہمیں کشید کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے لیکیاں کشید کریں خیر کشید کریں جس کا یہ پیام بر ہے جس کا پیام دے کر یہ آیا ہے مسلمانوں پر سایہ تھیگن ہوا ہے اہل ایمان پر اس کی بہاریں اور اس کی رونکیں اور اس کے جلوے محیط ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ پاک نے یہ سعادتیں اور یہ برکتیں ہمیں عطا فرمائیں کہ ہمیں یہ ماہ مبارہ کے ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا اور اس کے آخری عشرے میں اس وقت ہم موجود ہیں اور آج سمجھے جائے کہ پچیس رمضان شریف ہو چکے ہیں اور آج مغرب کے بعد چھبیس واروزہ تقریباً شدو ہو جائے گا اور پھر کل ستائیسویں شب ہے کل چھبیس واروزہ اور ستائیسویں شب ہے اور ستائیسویں شب کے لیے آپ اتراز جانتے ہیں کہ تقریباً تقریباً امت مسلمہ کا اور علماء کرام کا تقریباً تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کسی حد تک اور قیاس یہ ہے گمان یہ ہے کہ کل کی جو رات ہے وہ یقیدن جو ہے وہ لیلت القدر ہے حالانکہ تاقلاتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں اکیس بھی ہو سکتی ہے تئیس بھی ہو سکتی ہے پچیس بھی ہو سکتی ہے ستائیس بھی ہو سکتی ہے اور انتیس بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ قیاس و گمان جو ہے وہ ستائیسویں شب میں ہیں اور اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے یہ ایسے ہی خامخہ گمان یہ قیاس نہیں ہے بلکہ اس کی حاصل یہ ہے کہ یہ شب جو ہے اس میں قرآن پاک نازل ہونے والی شب ہے لیلت القدر جو ہے یہ نزول قرآن پاک کی شب ہے اس لئے یہ گمان کیا جاتا ہے اور اغلب اغلب گمان ہے کہ انشاءاللہ نزول قرآن پاک کی شب جو ہے یہی لیلت القدر ہے یہی شب قدر ہے اور شب قدر کے لئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں علیدہ ایک صورت ناظر فرمائی ہے جسے صورت القدر کہا جاتا ہے اور جس کی شب مقدسہ کی جو عظمتیں ہیں رفعتیں ہیں اور اس کی برکتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اور اس کو بتایا گیا ہے کہ مطلعی فجر پر فجر کے تلوح ہونے پر اس میں جناب والا انتہائی برکتیں اور رحمتیں اور سارے معاملات ہیں تو بس اللہ پاک ہمیں ان سعادتوں کو ان نعمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اپنی عبادت کا ذوق و شوق کے ساتھ اپنی عبادت کا شرف ہمیں عطا فرمائے کل کی شب جو ہے میں نے ارز کیا کہ لیلت القدر ہے نوزول قرآن پاک کی شب ہے تو ہر بڑی شب کو بھی آرام واقعی اس مسجد میں جیسا ہر جمعہ کی نماز کے بعد محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقاط کیا جاتا ہے اسی طرح ہر بڑی شب میں بھی یہاں محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقاط کیا جاتا ہے اور کل بڑی شب ہے لیلت القدر ہے کل بھی آج تو اللہ الحمدللہ ہمیں بڑی متصل یہ دو دن مل گئے کہ آج بعد محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی اور کل شب گیارہ بجے رات سے لے کر دو بجے شب تک بحفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں انقاط پذیر ہوگی تمام حضرات جوک در جوک جوک و شوق کے ساتھ اس محفل میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کریں جو کل شب گیارہ بجے سے دو بجے تک انقاط پذیر ہوگی مجھے عبید ہے کہ لوگ کثیر زیادات میں اس محفل پار میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے پاکستان نات کونسل کے زیرے احتمام محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں آپ اس وقت موجود ہیں جمعہ جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد جو منقعت کی آتی ہے ہر جمعہ کو بلا تاخیر اور بلا تاعتل یہ سلسلہ جو ہے کمو بیش ستر سے پہ چھتر سالوں سے جاری ہے اور الحمدللہ اس میں کبھی کوئی تاعتل کسی بھی قسم کا پیدا نہیں ہو سکا یہ ہمارے نزدیک اور اہلِ ایقان و ایمان کے نزدیک یہ بڑی فضیلت کی بات ہے ہمارے لئے بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا طویل عرصہ جو ہے بغیر کسی تاعتل کہ ہر قسم کے حالات میں ہر قسم کے معاملات میں ہمیں اس محفر کے نقاط کے توفیق عطا فرمائی الحمدللہ اس سلسلہ اسی طرح انشاءاللہ ہم آج ہیں کل نہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفر سجی رہے گی تو یہ محفر پاک وہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالقے خالقے جہاں ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفر سجی رہے گی تو ہم یقینی سی بات ہے آنے جانا لگا ہوا ہے آج ہم ہیں مدشتہ جمعہ تک کچھ لوگ موجود تھے لیکن آج نہیں ہیں اللہ باگ نے اپنی بارگاہ مطلب فرما لیا اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ممکن ہے آئندہ آنے والے جنہوں میں ہمارا بھی ہمارا بھی یہاں سے رخصتی کا پروانہ آ جائے تو ہم ہوں یہ آنے جانے کے سلطلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا لیکن یہ محفر اتنی فضیرتوں والی محفر ہے اس لیے کہ اس کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے اور فنائے عالم کے بعد اللہ پاک کے ذات تو باقی رہے گی نا یہ پوری کائنات خرم ہو جائے گی کوئی شہ باقی نہیں رہے گی لیکن اللہ پاک تو باقی رہے گا نا تو اللہ پاک اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے محبوب کا ذکر باقی ہے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب کا ذکر باقی ہے ہم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہمارے لئے بڑی سعادتیں ہیں بڑی بڑی رحمت کی فرابانیاں ہیں اور اللہ پاک کی انعائیات کا بے پناہ یعنی لامتنائی سلسلہ ہے تمنائی نہیں ہے اجاز دولتِ ذر کا تمنائی نہیں ہے اجاز جو کبھی ختم نہ ہو دل کو دھڑکن دے دے جو کبھی ختم نہ ہو دل کو دھڑکن دے دے تجھ سے کچھ اور چاہتا میرے مابو تجھ سے کچھ اور نہیں چاہتا میرے مابو آرزو یہ ہے کہ سرکار محبوب کا دعون دے دے آرزو یہ ہے محبوب کا دعون دے دے دولتِ ذر کا تمنائی نہیں ہے اجاز جو کبھی ختم نہ ہو دل کو دھڑکن دے دے اے سخی ابن سخی اے سخی ابن سخی ساقی کوسر لقبی اے سخی ابن سخی ساقی کوسر لقبی میں توہید کے پیمانے کا صدقہ دے دے اور بجانے کے لئے آئے ہیں روح کی پاس بجانے کے لئے آئے ہیں ہم فخیروں کو بھی نئے خانے کا صدقہ دے دے ہم فخیروں کو بھی نئے خانے کا صدقہ دے دے اے سخی علم ہے زمانے میں محبت کا نشا جن سے قائم ہے زمانے میں عقیدت کا نشا ان کے صدقے میں عقیدت ان کے صدقے میں عقیدت کا قرینہ دے دے ان کے صدقے میں عقیدت کا قرینہ دے دے دینے والے دن اجاز کو کچھ دے کے میں دے لے دینے اجاز کو کچھ دے کے میں دے ہم اگر اپنی محبت کا خزینہ دے دے ہم اگر اپنی محبت کا خزینہ دے 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 دے